اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیاریہ سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور آج میں آپ کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت سا پھول لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں چھے پنکڑیاں ہیں اس پھول کی یہ دیکھیں اس طرح سے اور درمیان میں اس کے میں نے بٹن لگایا ہے یہ بہت ہی خوبصورت پھول ہے تو اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے بہت جلدی سے یہ بن جائے گا اس کی تو اس کو بنانا جو ہوا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ دو نمبر کروشیاں لیا ہے اور یہاں پر ہم میجک سرکل بنا کر اس طرح سے تو یہاں پر ہم دو چین لیں گے اور یہاں دو چین لینے کے بعد چھے ڈبل کروشیاں اور بنائیں گے سرکل کے اندر سے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل سات ڈبل کروشیاں ہو جائیں گے چین والے جو دو چین بنائی تھی یہ اور یہ باقی چھے ڈبل کروشیاں ڈبل کروشیاں اور اس میں ڈالیں گے تو یہ ساتھ ڈبل کروشیاں ٹوٹل ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک ڈو تین چار پانچ چھے یہ ساتھ ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد اس کو ہم دھاگی کو اس سے کھینچ لیتے ہیں اور یہ جو ہمارا فرسٹ والا ڈبل کروشیاں تھا یہاں اس کے اوپر اسے سلپ سٹچ سے بند کر دیں گے یہاں پر سات چین لوں گی ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات چین بنانے کے بعد یہاں پر ہم نے سیم ٹانکے میں ڈبل کروشیاں بنانا ہے اس طرح سے اور یہاں پر پھر یہ جو ہمارا اگلا ٹانکہ ہے اس کے اندر ایک ڈبل کروشیاں اور بنائیں گے اور اسی طرح سے پھر سے یہاں پر ایک دو تین چار یہ چار یہاں پر چین لینے کے بعد یہ جو ہمارا یہ والا ٹانکہ جس میں سے mein Goiin اور اگلے والا ٹانکے میں پھر سے ڈبل کروشیاں ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے next reap یہاں پر چار چین لیں گے اور یا سیم ٹانکے کے اندر ہم ڈبل کروشیاں بنائیں گے اور پھر سے اگلے والا دپل کروشیاں نے ٹان چین میں تو اسی طرح سے یہ کرتے ہوئے ٹوٹل چھہ سپیس ویلی پنگھنیاں بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹی کرنا ہے یہ نکھے اس طرح سے یہ راؤنڈ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا اور لاس میں یہاں چار چین بنانے کے بعد یہاں پر ایک دبل کروشیاں لیں گے اس والے ٹانکے میں سے اس طرح سے اور یہ جو ہماری چین تھی یہاں پر شروع میں ہم نے لی سات چین یہ ایک دو تین یہ تیسری والی چین جو ہے اس کے اندر اسے سلپ سٹچ سے اس طرح سے بند کر دیں گے اور اب یہ جو ہمارا سب سے پہلے ہمیں سپیس نظر آ رہا ہے چار یہ چین والا ہے اس کے اندر سے یہاں پر ایک ڈبل کروشیاں لیں گے اور اس کے بعد ایک ہاف ڈبل کروشیاں پھر ایک ڈبل کروشیاں لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر تین ٹریپل کروشیاں بنائیں گے اس کے اندر سے ایک ڈبل کروشیاں ہو گیا ایک ڈبل کروشیاں لیں گے ایک ہاف ڈبل کروشیاں اور ایک سنگل کروشیاں ٹھیک ہے اور پھر سے یہ جو سپیس ہے ہمارے پاس یہ دو ڈبل کروشیاں والے ان دونوں دو ہے یہ ڈبل کروشیاں درمیان میں سے اس کو یہاں پر سلپ سٹچ سے بند کریں گے ایسے اور اس سے اگلے والی سپیس میں بھی اسی طرح سے پھر یہ راؤنڈ جو ہے اس کو اسی طرح سے دوہرانا ہے ایک سنگل کروشیاں لیں گے یہاں پر اور ایک ہاف ڈبل کروشیاں ایک ڈبل کروشیاں اور یہاں پر تین ٹرپل کروشیاں ایک یہ دوسرا یہ تیسرا ٹرپل کروشیاں اور یہاں پر ایک ڈبل کروشیاں پھر ایک ہاف ڈبل کروشیاں لیں گے اور ایک سنگل کروشیاں اور یہ جو سپیس نظر آ رہی ہے یہاں پر پھر سے اسے سلپ سٹچ سے بند کریں گے اسی طرح سے اسے راؤنڈ کو دھوراتے ہوئے یہ سارے جو پنکریاں ہیں نیکسٹ ان میں بھی اسی طرح سے ان کو بنا کر اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لینا یہاں تک یہ دیکھیں یہ راؤنڈ جو ہے اس کا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا پورا ہونے کے بعد اب لاس میں اس کو ہم یہ ساری میں نے بنا لی ہیں پتیاں اس کی یہاں پر سلپ سٹچ سے سے سینٹر میں جوڑنے کے بعد یہ جو ہمارا فرسٹ سنگل کروشیاں ہے اس کے یہاں سرے پر اس کو اوپر سلپ سٹچ سے جوڑ دیں گے دھاگے کو یہاں سے کھاٹ لیتے ہیں اور اس دھاگے کو یہاں سے بیک سائٹ پر اندر سے انسان سے سیکیور کر دیں گے اور یہ جو بٹن ہے یہ اس کو اس کے اندر یہاں پر میں لگا دوں گے اب تو میں اس کو فائنل گیز لگانے کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے یہ بٹن جو ہے لگا دیا ہے یہ بھی پھول بن کر ایڈی ہو گیا ہے دونوں دیکھیں کتنے خوبصورت پھول لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے اللہ حافظ